بسم اللہ الرحمن الرحیم زیارہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہی ویڈیو وائرل ہونا چاہیے تو پلیز میں منت کرتا ہوں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو جو میرے ویڈیو کو زیارہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا کٹنگ کس طرح کرنا پڑے گا اور کس طرح مسالہ دیں گے اس کو تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے پاس مسالہ ہے تو مسالہ کس طرح ہم نے حساب میں ڈالا ہے تو ایک ٹیبر سپون تک ہمارے پاس سکہ دنیا ہے اور اور ایک ڈیٹ ٹیبر سپون تک دو ٹیبر سپون تک کون پلاور ہے ہمارے پاس ہل دی ہے ہمارے پاس آدھا ٹیبر سپون اور نمک ہمارے پاس ڈیٹ ٹیبر سپون مکس مسالہ ہے ہمارے پاس ایک ٹیبر سپون اور کالی مرچیں ہمارے پاس ایک ٹیبر سپون سب مسالے میں ایک ساتھ مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے مسالے کو اور کس طرح ہم نے کٹنگ کیا ہوا ہے تو اسی طرح وہ آپ کے ساتھ شیئر کراتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالے کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ بالکل یہ فرنس کون پلاور جو ہے نا کون پلاور بہت ہی بیسٹ ہے اس کو کڑک بنایا جاتا ہے تو کون پلاور ڈالنا چاہیے اس میں تو دیکھئے اس طرح بنگڑ کو لمبے کٹ کے اسی طرح پتلے پتلے کرنا ہے اور مسالہ اسی طرح اوپر ڈال کے اور پھر اچھے طریقے سے اس کے اوپر ہاتھ پیرنا ہے تاکہ اس کے ساتھ لگ جائے اور گیلہ پانی میں مار کے گیلے میں آپ کو مسالہ لگانا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح مسالہ ہم نے لگا دیا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو دوسرے میں تو اسی طرح مسالے کو لگانا ہے اور سب جب مسالہ لگ جائے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح مسالہ اس میں ڈالنا ہے آپ اپنے ہی سب سے خیر مسالہ اسی طرح یہ دیکھیں اسی طرح اس پہ ہاتھ اسی طرح پھیرنا ہے تاکہ مسالہ اس کے ساتھ لگ جائے اور تاکہ گر نہ جائے اور اس کے جو اندر ہے جو جس طرح ہم نے کٹا ہوا ہے وہ ادھر بھی مسالہ حلقہ دینا ہے تو دیکھئے بلکل تیار ہو گیا ہے سبحان اللہ بلکل ہی بیسٹ مسالہ لگ چکا ہے تو آپ بھی اسی طرح مسالہ لگائیں اور یقیناً ٹیسٹ آپ دیکھیں تو بہت ہی بیسٹ آیا ہوا ہے تو آپ اسی طرح بنائیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور یہ دیکھئے اوئل ہم نے ڈال دیا ہے اوئل ایک کپ سے زیادہ ڈالنا ہے ہم کو تاکہ ہمارا جو ریسپی ہے بلکل اس میں اچھے طریقے سے بون جائے تو اسی طرح ہم نے ڈالنا ہے اس میں تو ہم نے پورا ڈال دیا ہے اور اسی میں ہم اس کو ابھی کور کر دیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی فرائی ہو جائے تو اچھے طریقے سے بن جائے تو ہم نے کور کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے مکمل اسی طرح سبحان اللہ ایک سائیڈ بلکل مکمل ہو چکا ہے اسی طرح ہم اس کو ابھی کھلٹی کر دیں گے تقریباً تین منٹ ہو چکا ہے اس کا اور دوسرے سائیڈ بھی تقریباً چار منٹ تک ہم کو بلکل میڈیم پلین پہ اس کو بنانا پڑے گا فرائی کرنا پڑے گا تقریباً سات منٹ میں ٹوٹل اس میں لگے گا چیز سے سات منٹ تک اس کو فرائی کرنا ہے بہتی بیسٹ ہوگا اوپر سے یہ بلکل کڑک ہوگا اندر سے بلکل یہ نرم ہوگا کیونکہ اس پہ ہم نے کون پلاور لگایا ہوا ہے تو یہ بلکل کڑکی بنا لیتا ہے تو یہ دیکھئے پائنل لکپی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح یہ آیا ہے یہ دیکھئے دوسرا سائیڈ بھی بلکل مکمل ہو چکا ہے ابھی ماشاءاللہ کیا بتائے ہم آپ کو جو آپ بھی اسی طرح بنائے تو پسند ہے تو کومنٹس ہم کو ضرور کرنا ہے پلیز اور دیکھئے ابھی یہ نکال دیں گے اور ڈال دیں گے دوسرا دوسرا سٹپہ بھی ڈال دیں گے تاکہ اسی ٹیم تک اس سے اوائل بھی نکل جائے گا اور وہ بھی ہمارا تیار ہو جائے گا تو دیکھئے دیکھئے ڈالتے ہیں دوسرا اسی طرح ڈالنا ہے اور پلیز آپ ہم کو سپورٹ کیجئے آپ کی سپورٹ کی بہتی ضرورت ہے ہم کو تو پلیز آپ کو سپورٹ کیجئے ہم کو تو اسی طرح یہ دیکھئے بلکل تیار یہ دیکھئے کتنا کھڑک ہو چکا ہے آپ خود یہ اندازہ لگا دی اوپر سے چلکہ اس کا بہتی کھڑک ہو جاتا ہے اور سبحان اللہ بہتی بیس جیسا لگ رہا ہے اسی طرح ذائقے میں بھی اسی طرح ہے تو پائنلوک بھی آپ کے ساتھ شیئر کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل تیار ہو گیا ہے امید کرتا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی پیز بلکل پسند آئے گی ضرور پسند آئے گی ہمارا ہر آنے والے ویڈیو بیس سے بیسٹ ویڈیو آپ کے لئے بناتے ہیں تو آپ بھی ہم کو سپورٹ کیجئے آگے جو اس میں ہم مسافری میں آپ کے لئے آکے اور ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں ہمارا یہ مجبوری آپ کو ضرور انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی تو آپ انشاءاللہ ہمارے ویڈیو کو ضرور انشاءاللہ وائرل کرو گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے وقار کو اجازت اللہ حافظ